اوزباللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی ہیں تو سنتے وانہو حلطہ پر ایک کی جانے سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں یہ ہے سر آدم جی پارک سر آدم جی پارک یہ کون ایسی شخصیتی جنہوں نے پاکستان کی تعمیر کے لیے پاکستان کے قیام کے لیے بلینک چیک دیا قائد آدم محمد الجینا کو اس بانین کے نام پر یہ جو پارک بنایا گیا تھا اور یہ پارک کی یہ صورتحال ہے اس وقت گلازت سے بھرپور اور پھول یہ بیران پریشان ہے سب کچھ یہاں پہ سارے یہ مافیا نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ہماری یہ کوئی ترقیادی کام نہیں ہو رہا ہے ہمارے بہت سے عقابرین بہت سے لوگ آج کل ایک مہم چلیئے کہ پودے لگا رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں کوئی احتراز نہیں ہے پودے لگائیں لیکن یہ پسماندہ علاقوں میں بھی لگائیں جن علاقوں میں کام کی ضرورت ہے وہاں پہ بھی آپ کام کریں وہاں پہ آئیں کلیفٹن ڈیفینس سے تھوڑا سا باہر نکلیں تو حسین آبا صدیق آباد کراشی علیم کے سامنے سر آدم جی پارک ہے وہاں پہ بھی آپ پودے لگائیں اور صفائی کا نظام کریں سر آدم جی پارک جس کے ماننے والے پیروکار الحمدللہ پوری دنیا میں پورے پاکستان میں سارے شخصے بہت سے لوگ موجود ہیں اور بالخصوص میمن برادری کے سارے لوگ یہاں ان کو مانتے ہیں ہمارے یہ قائد موسن ہیں قائد موسن کے ہمیں قدر کرنی ہے تو اس سال آدم جی پارک کو ہمیں بچانا ہوگا صدیق آباد حسین آباد مین روڈ پر جو کراچی علیم کے سامنے ہے تو اس کو ہمیں بچانا ہوگا ان مافیا سے نجات دلانا ہوگا یہ سارے مافیاں یہاں پہ کبزہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ سب یہاں پہ گھتے پرچیزنگ سب کچھ ہو رہی ہے سجوکی لوڈ ہو رہی ہے تو اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے یہ پورا پارک ہے یہاں پہ گھتے تقسیم بیچے جا رہے ہیں پورا سکریپ بیچا جا رہا ہے تو اس کو پوچھنے والا کوئی پورسا حال نہیں ہے ہستہ کہ ہماری میمن برادری سے بھی کوئی لوگ اس کے لئے کام نہیں کر دیں میری تمام میمن برادری کے خابرین سے میری ریکویسٹ ہے بالخصوص پاکستان میمن فیڈرشن ورلڈ میمن فیڈرشن آئی ایمو اور یہ جو ورلڈ میمن ورلڈ یہ میمن لیڈرشپ اور دیگر ادار ان لوگوں سے میری بھرپور ریکویسٹ ہے اپیل ہے کہ خدارہ سار آدم جی نام سار آدم جی کے نام سے یہ پاک منصوب ہے اس کے اوپر خیال رکھیں اس کا بھرپور طریقے سے پروان چڑھائیں اور جو جو ہمارے جو حقابرین ہے جو جو ہمارے لوگ ہیں یہ جو اپنے شجرکاری مہم کے حوالے سے محولیات کی آلودگی کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں اور پودے لگا رہے ہیں تو یہاں پودے لگانا بہت ہی ضروری ہے اس کی رکشہ کرنا اس کی نگاہبانی کرنا اس کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے تو یہ دیکھ لیں پوری صورتحال آپ دیکھ لیں یہ پوری ہر چیز کا مروض و انظام ہم ڈال دیتے ہیں حکومت تو کہ سرکاری ہمارے لوگ کچھ کام نہیں کر رہے ہیں ہرکار یہ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ مہنلے کے لوگ آگے نکلیں گے تو یہاں کی صورتحال ہوگی نا ہم لوگ یہ کچھ نہیں کریں گے تو پھر کیا حال ہوگا وہ کہتے ہیں نا خدا نے آج تک اس کونک کی حالت نہیں بتلی نہ ہو جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا اب یہ سارے مافیاں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ گھتے جمع کر رہے ہیں چن اس کو بیش رہے ہیں یہاں پہ ویڈیو کوریج ہو رہی تھی سارے چلے گا تو یہی صورتحال ہے اسی طریقے سے کام ہوتا رہے گا تو فکر اللہ ہی حافظ ہے تمام لوگ میمن برادی گھروں سے باہر نکلیں کیونکہ یہ کچھرا کھونڈی یہ بنانے والے بھی ہم لوگ خود ہی ہیں اس کو پھیکنے والے بھی ہم لوگ خود ہیں ہم اس کو آواز اٹھائیں گے تو یہ آواز آگے جائے گی سر آدم جی پارک کے ساتھ یہ جو حالت ہو رہی ہے یہ جو پاتکتگی ہو رہی ہے حکم ہوتا ہے وقت بھی اس کے لئے کوشش سے جاری کریں اور اس کو صفائی صفائی کا انتظام کریں یہاں پہ رائشی لوگ بھی ہیں یہاں مسجد بھی قریب ہیں یہاں ڈائیگنوستک سنٹر بھی قریب ہیں یہاں سارے جگہیں مشہور و معروف قریب ہیں تو یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے مینڈ روڈ ہے تو اس طریقے سے نہ حال کیا جائے یہ دیکھیں نا سار آدم جی سے پارک کے ساتھ اتنی نائنسا بھی یہ زلم زیادتی ہو رہی ہے یہ ہے سار آدم جی پارک اسی کے سامنے جو بلوک ٹیم کہلاتا ہے اس پارک کی بھی آپ صورتحال دیکھ لیں جو آپ دیکھ لیں کہ کہاں دوب اور کہاں چھاؤں کہ کہاں گلادر سے بھرپور پارک اور یہ ہے بلوک نمبر دو تو یہ اس طریقے سے تاثب نہ برتا جائے اور میمن برادری کے نام سے جو منصوب ہے سار آدم جی پارک اس کے اوپر بھرپور نگرانی کی جائے اور اس کو سفائی کا انتظام کیا جائے یہاں پہ اچھے اچھے پودے لگائے جائے باغبانی کی جائے اچھے سے سمجھے کہ ساری اس کو خوبصورتی کے لیے مختلف اقدامات کیے جائے ہماری میمن برادری کے لوگ بھی تھوڑا آگے آئیں مخیر ازاد آگے آئیں شوشل ایکٹیوٹیز کے حوالے سے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کے جتنے بھی جانشین ہم ان کی یہ آلت کر رہے ہیں تو میری تمام برادریوں سے تمام کمیونٹی سے میرا ریکویسٹ ہے ساری ہماری برادری ستنی بھی ہے جیت پور جماعت ہیں جو کہ کافی جیت پور جماعت نے یہ کوشش کی سرزمی پارک کے لیے اثر تعمیر و توسی کے لیے لیکن بہت سی اس میں رکاوٹیں آگئی تو میں بھی ان سے ریکویسٹ کروں میں تھوڑا باہر نکلیں اور دیگر جماعتیں اس کے لیے آگے آئیں باتوا، کتیانہ، ونثلی جتنی بھی کمیونٹی کی جماعتیں تو یہ تھوڑا آگیا ہیں اس کے لیے کام کریں اور اچھا سے اچھا بہتر سے بہتر بات کریں تو میری گزارش ہے میری خواہش ہے کہ سرزمی پارک دوبارہ اثر ہیں اور تعمیر ہو جائیں سارے لوگ اس کے لیے پر دھیان رکھیں السلام علیکم